مسلم لیگ نون کا ٹھوکر نیاز بے کے مقام پر جلسہ کارکنان کے لیے جلسہ گاہ میں کرسیاں اور میز لگا دیئے گئے جلسہ گاہ کو مسلم لیگ نون کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا مریم نواز جلسے کے شرکہ سے خطاب کریں گی جلسہ گاہ میں مسلم لیگ نون کے ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹھوکر نیاز بے کے مقام پر آج جلسہ ہونے جا رہا ہے کارکنان کے لیے جلسہ گاہ میں کرسیاں اور میز لگا دیے گئے ہیں جلسہ گاہ کو مسلم لیگ نون کے جھنڈوں سے سجادے دیا گیا ہے مریم نواز جلسے کے شرکہ سے خطاب کریں گی ہمارے نمائندے اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی حمزہ خرشید آگاہ کیجئے گا کب تک مریم نواز خطاب کریں گی کوکر نیاز کے علاقے سرور ٹاؤن میں اور آج کا جو مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے جس میں جو سینر چیپ آرگنائز سینر نائب صدر مریم نواز اب سے کچھ دیر میں نون لیگی کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کریں گی اس وقت میں جلسے کی صورتحال کی بات کروں تو اس پنڈال میں جو دادر شمار کے پتابک بتایا جا رہا ہے پندرہ سے پچیس ہزار کے قریب پرسیاں لگائے گئی ہیں جس میں آگے جو ہے وہ بقاعدہ گول میزوں کا انتظام کیا گیا ہے اگر میں سٹیج کی بات کروں تو پچیس فیٹ اونچا اور ساٹھ فیٹ چوڑا جو ہے وہ سٹیج تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو چلسے کے منتظم ہیں ملک سیم کھونکر سیول ملوک کھونکر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے ابھی بھی جو ہے وہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو کر جو پہنچ رہی ہے اگر آپ میری عقیق میں دیکھ سکیں تو پنڈال جو ہے وہ تقریباً آدھا بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو ہے وہ سانڈ سسٹم کا ایک وسیع تعدام ہے اس کے علاوہ کھانے کا ایک وسیع تعدام ہے جبکہ اگر میں بات کروں جو منتظمین ہیں جو یہاں پر جو مرکزی منتظمین ہیں وہ موجود ہیں جبکہ ملک نواز آپ سے کچھ دیر میں جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گی کہ یہاں پر پیر رکھنے کے اس وقت جگہ نہیں ہے اور ابھی پنڈال جو ہے وہ آدھے سے زیادہ تقریباً بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ ابھی جو ہے وہ بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اور بڑی تعداد جو ہے یہاں پر رجب موجود ہے اچھا حمزہ جس طرح سے بتایا یہ جا رہا تھا کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آدھے سے زیادہ پنڈال اس ٹائم فل ہو چکا ہے حمزہ خرشید ہمیں تفصیل انگاہ کرے دے آپ کا بہت شکریہ